اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم فیصل جگرانمی نائب صدر لیجامہ ونگ پاکستان طبی کانفرنس بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے اس پروگرام کو بہت بہت بے چینی سے سراتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہجامہ ونگ اور آپ کی پروگرام یہ سب کا سب سہرہ ہمارے قائد صدر نیشنل کانسل فورتیب جناب حکیم احمد سلیمی صاحب کی طرف جاتا ہے جنہوں نے ہم ان کی مشاورت کے ساتھ مولانا تاریخ جیمیل صاحب سے ملاقات کی اسی طرح ہی پہلے پروگرام انہوں نے ہمارے سربراہی کی اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور اب یہ بھی جتو جہد جاری ہے انشاءاللہ اس سے مزید بہتر انداز سے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہم ان کی جو مشاورت کے ساتھ جب ہم مولانا تاریخ جیمیل صاحب سے ملاقات کی ان کو ہم نے پوری تفصیل بتائی ان کی رہائشگاہ پہ گئے انہوں نے مہمان خانے میں ہمیں ٹھہرایا الحمدللہ پور تکلف ناشتے کے بعد ہماری ان سے تفصیلی بات جیت ہوئی تو ہم نے بتایا ہمارے جو قائد ہے حکیم احمد صلیم صاحب انہوں نے کس طرح ہجامے کو حکیموں کے لیے اپنی جیت کا اظہار کس طرح ہم نے بیان کیا کہ اس میں کیسے کیسے جو کیسے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کے سامنے اگینس آکے اسلام آباد پیشی ہیں اور سارے معاملات اور سنت طریقہ علاج کو کیسے اس کی ہماری جیت ہوئی اور یہ صرف حکیم ہی کر سکتے ہیں ریول انڈ ریگولیشن کے مطابق ریسٹریشن ساری چیزیں اس میں آتی ہیں تو بڑی تفصیل سے انہوں نے ہماری بات سنی اور پھر ماشاءاللہ الحمدللہ یہ سنت والا کام ہے نبی قریر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج ہے اور یہ اس کی ایتھارٹی صرف حکمہ کے پاس ہے ایف ٹی جی والے جو حکمہ اس نے انہوں نے کیا ہوا ہے وہ ہی کر سکتے ہیں تو ایک بہت بڑی یہ ہے الحمدللہ جیت ہے تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہوگی سپوز یہ ون میں جو ہمارے چھوٹے بوٹے گلتی ہوئی تھے اس کو ہم نے مزید بہتر کرنا اور آپ اور ہم نے ہی مل کے ہی کمیلکیشن کے ساتھ کرنا ہے یہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف سے ٹھیک ہو اور دنسلی طرف سے معاملات بگڑ رہے ہوں اگر ہماری طرف سے تھوڑی بہت کوتاہی ہے تو تھوڑی بہت کوتاہی آپ کی طرف سے بھی ہوگی اگر ہم مل کے حکمہ کی بہتری فلاح کے لیے جو ہم سب نعرے لگاتے ہیں تو ہمیں مل کے ہی اس میں چلنا ہوگا تو الحمدللہ ایک دفعہ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے حکیم احمد سلیمی صاحب جنہوں نے ہمیں اس کے لیے چنہ ہجامہ ونگ بنائی اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور یہ سپوز پہلے سے بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور یہ بہت اچھے ہال میں اس کی بوگنگ کی ہے اور انشاءاللہ یہ دو ہزار تیس اگست بیس اگست دو ہزار تیگی کو انشاءاللہ یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے آپ سے ریسٹریشن کی درخواست ہے جلدہ جلدہ کرویں اور یہ پچھلی طرح کے کام نہیں ہوگا کہ دو دن پہلے ہم نے بھی آنا ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے دس دن پہلے اور اس میں بھرپور آپ کا خیال رکھیں کہ بدمزگی نہ ہو کیونکہ ہم نے سیکورٹی کا احساس کے بارے میں بات مولانا صاحب سے ہوئی ہے پھر اس بارے میں کہ وہاں پہ جو معاملات ہیں جو ملکی چلتے ہیں ان کو سب کو سامنے بندے نظر رکھنا ہے اور سلیمی صاحب کی انشاءاللہ پوری بریفنگ کے ساتھ ہم ان کے پاس گئے ہیں اور پوری تفصیل سے ہم نے ان کو بیان کیا ہے تو انہوں نے اظہار ظاہر کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کے اس پروگرام میں ضرور ہوں گا تو گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے طور پر جو تھوڑی بہت تھی سٹیج پہ آنا اور بھگ در مچنا اور سیلفیز اور اس طرح کی چیزیں دوسری کھانے پینے کے معاملات میں تھوڑی سی درکھیں گے ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم سپیس ایسی رکھیں کہ جس میں سارے معاملات پوری ہو جائیں لیکن ویدن ڈیز جب تین سو سے بندہ پانس ہو جائے تو پر آپ خود ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں منیجمنٹ گرگرہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے ریجیسٹریشن ہم ایک وقت تک کر کے اس کو کلوز کریں گے تاکہ ہم اس پروگرام کا اچھے طریقے سے ہم احتمام کر سکیں باقی رہ گئی بات کہ ہمارے جو مولانا کے سکورٹی ایشوز کے تھے وہ ونگ پورے طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے اور باقی چیزوں کا احتیاط آپ خود کریں گے تو انشاءاللہ پہلے سے بھی بہتر پروگرام انشاءاللہ آپ کو ملے گا مولانا تاریخ جیمیل صاحب کے ایک خصوصی بیان اس میں ہوگا اور بہت بڑا اس میں اس میں ان کا پارٹ ہوگا ہجامہ کے حوالے سے ہی جزاک اللہ خیر